ہو جائیں گے اسے نیکوں کا چرچہ گھر میں ہوگا تو کبھی تیرا بچہ کسی کافر کے ساتھ نہیں بھاگے گا کوئی بچی نہیں بھاگے گی بلکہ جس کی بچیاں اجڑی ہیں بھاگی ہیں وہی ہے جس کے گھر میں اجنبی مردوں کا آنا جانا ہے اس کی بچیاں بھاگی ہیں لیکن جس کے گھر میں پیرو مرشد کو آنا جانا ہو عالموں کا آنا جانا ہو نمازیوں کا چرچہ ہو عالم کو کالی نہیں دیا جاتا ہو نیک لوگوں کا چرچہ ہو وہاں کے بھال بچوں کا ایمان اتنا سٹرونگ ہوتا ہے اگر کوئی کافر کی خوبصورت لڑکی اس کو دعوت دے کہ مجھ کو چاہیے تو ایمان چھوڑنا پڑے گا میرا بچہ اس کے چہرے پہ تھوک کے کہتا ہے ساری زندگی میں کورا رہو گا مگر ایمان کا سعودہ رہی کرو گا یہ بولی وہ بولے گا جس کے گھر میں پیر کا چرچہ ہو جس کے گھر میں عالم کا چرچہ ہو جس کے گھر میں عالم کو کالی نہیں دی جاتی ہو جس کے گھر میں مولانا کو سماج کا کیرہ وقت طبقہ نہ مانا جاتا ہو وانا اگر آپ ایک بات بولیں گے عالم کے خلاف تو بچے دس بار عالموں کو چور اور ٹکیت اجھوٹا اور سماج کے لئے نفسور سمجھیں گے نتیجے میں اس کا ایمان دین دھرم سب لڑ جائے گا وہ کفار مشرقین کا تلوہ چاٹنے والا اسی کا غلام بن کے رہ جائے گا چونکہ ذکر رنگ لاتا ہے صحبتیں رنگ لاتی ہیں چرچہ رنگ لاتا ہے آدمی نے فیصلہ کر لیا تب اپنی بیوی کو طلاق دینے کا لیکن ایک حدیث مصطفیٰ کی سنائی گئی انہوں نے وٹرول کیا کہا نہیں نہیں اب چاہے ہزار اس کی زبان بگڑے اب میں قیامہ کبھی مرتے دم تک طلاق علم زمان پر نہیں لاؤں گا جملے سے سوچ بدلتی ہے نیکوں کی صحبت سے آدمی کی تھارنہ چینج ہوتی ہے اس لئے سرکار اعلیٰ حضرت کے بارے میں مہدیس صورتی میں کیا کہا جرہا غور سے سنیے سب سے بڑی دولت و بیعت نہیں ہے جو فضل رحمہ سے ملی ہے جو پیر آج کے لاکھوں پیروں پر بھاری ہیں اس کے بارے میں ہندوستان کا بڑا عالم کیا بول رہا ہے سب سے بڑی دولت و بیعت نہیں ہے جو فضل رحمہ گن مراد آبادی سے ملی ہے سب سے بڑی دولت و علم نہیں ہے جو میں نے مولانا اس حق سے حاصل کیا ہے علم تو بے شمار لوگ حاصل کر رہے ہیں بہت سارے رافیزی، وہابی، نجدی، غیر مسلم، یہودی، نسلانی، آبیس پرست یہ سب بڑے بڑے سائنٹیسٹ ویکیانک ہیں اور بڑے بڑے صحب علم و فن ہیں تو علم تو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے اور بہت سارے نزدی گستاخ رسول ہیں پوری بخاری شریف کے بہت ساری احادث کو یاد ہیں انہوں نے کہا کہا سب سے بڑی دولت وہ بیعت نہیں ہے جو فضل رحمہ سے حاصل کی سب سے بڑی دولت و علم نہیں ہے جو مولانا اس حق سے حاصل کی سب سے بڑی دولت ایمان اور عشق رسالت ہے جو مولانا احمد رضاقہ سے حاصل کی ہے وہ کہتے ہیں مجھے مدینہ سے قریب کرنے والا عشق رسالت کی دولت سینے میں پلانے والا میرے شیخ احمد رضاقہ فاضل بریلی کی ذاتی قرآہ جس کا احسان سب سے بڑا ہو اس کا چرچہ بھی سب سے زیادہ ہونا چاہیے جس کا احسان سب سے بڑا ہو اس کا ذکر بھی سب سے بڑھ ہونا چاہیے علی گرہ مسلم ہنورسٹی کے وائز شانسلر زیادین احمد تائی پہنے والا جینس اور پپینٹ شٹ پہنے والا جرونی کا گولڈ میڈلیسٹ میت میٹیشن اپنے سمانے کا سب سے بڑا وہ ایک میت کے مسئلے میں اُلچ گئے اس کے سوالیوشن کے لیے جرونی جانا شاہتے تھے اسی علی گرہ میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ دنیاں کے پروفیرسر سید خلمان اشرب بیہاری رحمت اللہ علیہ تھے وہ آلہ حضرت کے خلیفہ تھے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ عربی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے دین تھے وہ یعنی لکشرہ پروفیرسر دین وہ دین تھے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے انہوں نے کہا کہ سر چہرہ آپ کا بڑا اداس کئی دنوں سے میں دیکھتا ہوں خیریت تو ہے کہا کہ ایک مسئلہ میں میں علچ گیا ہوں میت کا ایک پرابلم ہے سکون چین سب ختم ہے میں جرمنی جانا چاہتا ہوں اس کے سولیوشن کے لیے پیسے والا آدمی بزنیس میں بیٹھتا ہے اس کا چہرہ سوخت آئے کھاچ کاروبار کھٹ گیا لیکن جو علم دوست ہوتا ہے وہ چاہے سوکھی روٹی جوکھی روٹی کھائے لیکن جب تک وہ علجے ہوئے مسائل کا حل نہیں کر لیتا ہے اس وقت تک اسے چین نہیں ملتا ہے علم دوست بنے پیسہ دوست نہ بنے وہاں چہرہ اجار دے گا وہ فکر مند تھا مگر پیسہ کے لیے فکر مند نہیں تھا وہ جس مسئلہ میں وہ علج گیا تھا اس کے سولیوشن کو شاہتا تھا اتنا بڑا میں نے علم حاصل کیا جرمنی جا کر گول میڈلیس یہ حل نہیں کر پا رہا ہے سلمان اشرف بیہاری نے کہا کہ سر یہاں سے چند گھنٹے کے راستے پر بریلی ہے وہاں ایک مولانا احمد رزا خان ہے مذہبی علوم کے ایک ساتھ ساتھ علم ریاضی کے بڑی تسترس حاصل ہے مہد پہ جرہاں چل کے ان سے سیکھ لیتے ہیں مولوی صاحب مولوی صاحب علم نہ ہو جانیں گے علم سرف جانیں گے علم مندی علم فلسفہ جانیں گے علم ریاضی مہد کا مولوی صاحب سے کیا رشتہ نہ آتا ہے جیسے عام طور پر میرے بچے آج سمجھ دیکھ فجس کیمیسٹی بائیولوجی کا مولوی صاحب سے کیا رشتہ نہ آتا ہے اگر اس ٹاپک پر مولوی صاحب کا کیا رشتہ نہ آتا ہے قرآن حدیث میں کیا کہا گیا ہے کبھی دوسری ملاقات آپ سے میری ہوئی اور تین گھنٹے کی تقریر میں وہی بتاؤں گا کہ فجس کیمیسٹی بائیولوجی جو چار سو سال کے اندر میں جتنے بڑے بڑے ان فلسفرز کے اقوال جمع ہیں قرآن شریف کی آیتوں اور حدیثوں میں کس طرف بساحت کے ساتھ وہ ساری باتیں پیان کی گئی ہیں آج یہ بات ہے چودہ سو سال سے ساری دنیا کے سامنے ہے تب میرے بچوں کا سینہ ہلے گا کہ جو کچھ میں نے فلسفرز کے مجھے بائیولوجی میں سیکھا ہے قرآن پاک میں کلیر کے فضاحت کے ساتھ وہ سارے فرمولاز موجود ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فاؤنٹین آف نالیج علم کا سر چشمہ جہاں سے سوتا پھوٹتا ہے علم کا اگر وہ کوئی کتاب ہے تو وہ کلامِ الٰہی قرآن پاک ہے وہ ایک الگ تاپیق ہے اپنے حساب سی مولانا صاحب کو میت کا کیا مطلب ہے مگر چلو سلمان اشرف بیہاری ہمارے کالیج کے پروفیسر ہیں ایک انسپیکٹیبول آنڈیبول ہائیلی اسٹیم دی لیکچرر ہے ان کی بات ماننی چاہیے ان کا دل رکھنے کے لیے کا ٹھیک ہے میں بریلی چلوں گا بریلی چلوں گا کئی بار وہ ریپیٹ کر چکے تھے اور ہر بار یہ اندکی کر رہے تھے لیکن جب انکار تھی گنجائش نہیں رہی اے ایم یو کا فائز شانسلر آج سے سو سال پہلے کا انہوں نے کہا کہ چلی آپ کہتے ہیں تمہیں چلتا ہوں بریلی ان کے ساتھ گئے آلہ حضرت چوبیس گھنٹے میں صرف دو گھنٹہ سوتے تھے اب بائیس گھنٹے صرف مطالعہ اور کتابوں کی تصریف و تعلیف میں اور عبادتوں میں گزار دیتے اور اثر سے مغرب کے بیچ کا جو ایک گھنٹے کا ٹائم ہوتا تھا وہ ٹائم اثر کی نماز باجمات عطا کرنے کے بعد آپ کے دالان میں کرسیاں بیچتی تھیں دنیا بھر سے امریکہ یورپ آلینڈ سے مفتیان کرام ملنے والے مولاقاتی جو بھی آتے اسی ٹائم میں مل سکتے تھے اس کے علاوہ نہیں یہی اثر سے مغرب کا ٹائم ملنے کا ٹائم تھا زیادتین احمد پروفیسر سلید سلمان اشربیہاری کے ساتھ وہ کہے اسی ٹائم میں جب مولاقات ہوئی سلام کلام قبر و خیریت تو زیادتین احمد سے آپ نے پوشا کہ کیسے آنا ہوا کہا حضور بس مولاقات کے لئے ایک مسئلہ ہے اس کے لئے کہ میں آیا ہوں کہا سر اس کے لئے ایک الگ سے ٹائم چاہیے بہت پیچیدہ کمپلیکیٹیٹ میٹر ہے میٹمیٹکس کا اسے آسانی سے کہہ نہیں کہا جا سکتا ہے آلہ حضرت نے کہا کچھ تو کہیے اشارے میں کہیے کچھ تو کہیے سنائیے تاکہ میں تو جانوں کہ کیسا کہہ رہا مسئلہ ہے زیادتین احمد نے جب دیکھا کہ آلہ حضرت نے اسرار کیا انہوں نے میتہ و مسئلہ بیان کیا جو اس کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا جس کے حل کے وہ جرمانی جانا چاہتا تھا آلہ حضرت نے سوال ختم ہونے کے فوراں بعد آپ کہتے ہیں کیا اس کا جواب یہ نہیں ہو سکتا ہے کیا اس کا جواب یہ نہیں ہو سکتا ہے آپ نے جب دو چار جواب دیا زیادتین احمد یہ پھٹیچر کلاس کا دو چار مولی یا دوسروں کا تلوہ چاٹنے والا دوسروں کے پیسے پر جینے والا یہ کیا جانے رضا کس کا نام ہے یہ بس دلوق تلوہ چاٹے اور پیسہ کھائے رضا کے علم کو نہ آکے رضا کس کا نام ہے آشق رسول اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم نائب غوث عاظم شہخ الاسلام والمسلمین کا نام آلہ حضرت فاضل پریلوی ہے زیادتین احمد نے جب سنا آنکھ پٹی کی پٹی رہ گئی جیسے پاؤں کے تلے کی زمین کھسک گئی ہو جب زبان کھلی حیرت ٹھوٹنے کے بعد تو کہا اب تک میں سنتا تھا کہ علم لدنی بھی کوئی چیز ہے اور آج میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ علم لدنی کیا چیز ہے زیادتین احمد کہتے ہیں یہ ہستی ہندوستان میں موجود ہے تو نوبل پرائیس پانے کی حق دار ہستی بولانا احمد الرضا کا فضلے پر اندلی ہے انہوں نے کہا وہاں سے جب لونٹا تو پھر گرٹائے بھی فیک دیا شٹ اور پینڈ بھی گیا اسلامی لباس پہنا شروع کیا نماز پنجگانہ کا پابند ہو گیا تو زیادتین احمد نے مانا کہ دس سال جو میں جرمنی جا کے علم حاصل کیا وہ پیکار علم کا صورت جب میرے ہندوستان میں موجود ہے جو پھر جو وقت میں نے گزارا پیکار گزارا یہ ہستی نوبل پرائیس پانے کی مستحق ہے انکمپیرابل 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 پرسنلیٹی انمیچی پرسنلیٹی کا نام احمد الرضا خاصل بریلگی ہے اس زمانے کے ڈاکٹر آجند پرسات اس زمانے کے گاندھی جی اس زمانے کے جتنے پڑے بڑے دنیا بھی اسکولر تھے ان سبوں نے اپنے علم اور ہنر کو بھونا بھونا کے خوب چاندی کاٹی خوب پولیٹیکل فائدہ اٹھایا اس زمانے کا سب سے بڑا جینئس آلہ حضرت فاضل بریلگی انہوں نے دنیا کو خاطر میں نہیں لایا صرف آخرت اور جنت اور ایمان کے تحفظ کا جو کام کیا ہے اس زمانے کے رئیس کون تھے کوئی زیادہ اچھا باپ ہو تو دو چار سال برسی تک کر کے بچہ اس کو یاد رکھتا ہے ایک سو پانچ سال گزر گئے لیکن پہلے ارس رسگی ہوتا تھا آج سے پچیس سال پہلے کہاں ہوتا تھا منظر اسلام کی شد ہوتا تھا آج سے پچاس سال پہلے پانچ ہزار لوگ آج سے چالیس سال پہلے بیس ہزار لوگ آج سے تیس سال پہلے ایک لاکھ لوگ جب محلہ سودا گران کی گلیوں میں نہیں سمانے لگے جب پچاس سے زیادہ ممالک کے ایک سو نہیں بلکہ تیس لاکھ کے قریب مسلمان جب آنے لگے بریلی اسلامیہ انٹر کالیج کا دامنگ تنگ پڑھنے لگا کیا میں تو رضا کا دامنگ تنگ پڑھنے لگا بریلی کی ساری سرکیں بریلی کی ساری مسجدیں مصطفیٰ کے دیوانوں آلہ حضرت کے عاشقوں سے جب بھرنے لگی دنیا کہنے لگی کہ پانچ سال دس سال کے بعد اولاد اپنے ماں باپ کو گھول جاتی ہے لیکن ایک سو پانچ سال کے بعد یہ وقت گزرتا جا رہا ہے رضا شناسی کا ماحول پڑھتا چلا جا رہا ہے کروڑوں کی تعداد میں لوگ رضا کے فالور ہوتے چیلے جا رہے ہیں یا اس بات کی تلیل ہے رضا کا کام اتنا کہہ رہا ہے نائیب غوث مصطنائیب غوث عاظم احمد رضا ہے نائیب مصطفیٰ احمد رضا ہے اور دین اسلام کے سب سے بڑے صبرتست خادم احمد رضا ہے انہوں نے ساری زندگی دو گھنٹا سو کر اچھا کھانا پینا نہ کھا کر موٹا چھوٹا پہن کر جو دین و سنیت کی خدمت انجام دی ہے اسی کا بدلہ اللہ نے دیا ہے کہ محلہ سودا گران سے اٹھایا ہے شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیا ہے وقت گزرتا جا رہا ہے رضا کی عظمت کا ٹھنگ کا چار سو پچھتا جا رہا ہے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارا چھوئی کا وار ہے کہ یہ غار وار سے پار ہے آپ نے دیکھا بس اب ایک بات چھوٹی سی بات میں کر دوں اس کے بعد میں اپنا میان ختم کر دیتا ہوں میں جانتا ہوں کہ آپ تین گھنٹے کی تقریر کو آپ پرداس نہیں کر پائیں گے اس لئے میں اگرچہ ابھی سے لگتار خطابت میں رہوں گا دو گھنٹے دھائی گھنٹے ڈیلی پورے بھارت کے بڑے بڑے شئی موجود بھی میں ابھی تین گھنٹے بولنے کہ موڈ میں ہمیں بول سکتا ہوں مگر آپ نہیں پرداس کر پائیں گے بس میں اس کو بس چھوٹ کرتا ہوں یہیں پہ ختم کرتا ہوں بس ایک بات اور کہتا ہوں کچھ لوگ عالی حضرت کو صرف ایک چھوٹا موٹا مولانا کہتے وہ مولانا صاحب تھے بس مولانا صاحب تھے بہت بڑے ولی کتب عبدال نہیں تھے ایک مولانا صاحب تھے میں اگر کہوں کہ وہاں ولی کامل تھے تو آپ بولیں گے دلیل دیجئے کتب عرشات تھے آپ بولیں گے دلیل دیجئے اس لئے میں نے پہلے کہا تھا تمہیدی طور پر کچھ بات ہیں آگئی بیچ میں سوسل اصلاح کی میں نے میری تقریقہ ایک لمبہ پارٹ اتھر چلا گیا ورنہ میں آج پانچ بڑے بڑے اسکالر بڑے ولی کامل کی زمانی عالی حضرت کے شخصیت میں بتانا چاہتا تھا عدو تو میں نے بتا دیا علامہ محدث صورتی نے کیا کہا کیا انہوں نے عالی حضرت کو سمجھا اور زیادین احمد جو اپنے زمانے کے کنٹمپریری نالج کے بادشاہ کنگ تھے انہوں نے عالی حضرت کو کیا سمجھا یہ دو تو ہو گیا بس ایک تیسری بات سنیئے اور دو باتیں میں چھوڑ دوں گا انشاءاللہ آنے والے وقت میں کبھی موقع ملے تو پھر میں بتاؤں گا آپ کو میں بتاتا دوں عالی حضرت سوکھ عالم تھے یا صرف کتاب لکھنے والے ایک رائٹر تھے یا پھر ولی کامل قطب الانشاء تھے میں اس پر روشن ڈالتا ہوں میں بہت دور جاؤں گا تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے روشن سمیل شیخ عالی حضرت دوسروں کے دلوں کے حالات سے باخبر ہو جانے والے ولی کامل یعنی جو اکسرت سے اللہ کے عبادت کرتا ہے اور جو دین کی خدمت کرتا ہے اس دین کی خدمت کرنے والے کا سینہ روشن ہو جاتا ہے وہ رہے گئے کمرہ بند ہو وہ جس طرف تا وہ جو ڈالتے ہیں دنیا پہ ایک کونے سے دوسرے کونے کو دیکھ لیا کرتے ہیں روشن سمیل کا مطلب یہی ہوتا ہے جس کا دل روشن ہو سامنے والا آ گیا ان کے دل کے سارے حالات سے باقبر ہو جائے یا روشن سمیل شیخ آسانی سے یا دعا تاویز کرنے والا پیسہ لوٹنے والا نماز چھوڑنے والا یہ کالا کپڑا کالا بابا پیلا بابا ہرہ بابا یہ سب نہیں ہوتا ہے بلکہ روشن سمیل وہ ہوتا ہے اتنا سجدہ کیا ہو اتنا کتابوں کا مطالعہ کیا ہو اتنے گناہوں سے بچا ہو اتنے رف کے سامنے رویا دھویا ہو کہ آنسو کے راستے سے سینے کا سارا زنگ ساپ ہو گیا ہو وہ اتنا آئینہ ہو گیا ہو سینہ کہ سامنے والا آئے یہ آنکھ بند کرے اپنے دل میں اس کے دل کے لکھی ہم یہ تحریر کو پڑھ دیا کرے یہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ہم لوگ جیسے ہیں ویسے سامنے والے کو سمجھتے ہیں جس کا جیسا دل ہوتا ہے جس میں یہاں گندگی ہو تو سامنے والے کو میں گندہ سمجھتا ہوں اپنا دل اگر صاف ہو تو بندہ سامنے والے کو بھی صاف سمجھتا ہے اب جرا غور سے سنیں ایک بہت بڑے محدث اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث بہت بڑے شائع الور راجستان میں ایک جگہ ہے جو آج کل غالبا وہ پاکستان کے سرزمین میں ہے انڈیا میں بھی ہے مگر وہاں بھی ہے بہت بڑے محدث تھے حضور السید دیدار علی رحمت اللہ علیہ وہ سید آل رسول بھی تھے آل رسول سید ہونے کے نہ تھے تھوڑا سا آدمی کو رہتا ہے کہ میں سید ہوں آل رسول ہوں اور ہم لوگ بھی ناز اٹھاتے ہیں چلو آپ کی عالم ہیں متقی ہیں پرحزگار ہیں آپ مصطفیٰ کا خون آپ کے جسم میں ہے آپ کا ہاتھ چوم لیں گے پاؤں چوم لیں گے آپ کے سر ہاتھ اپنے سر پر رکھیں گے کس مجھ جنگ میں گائیں گے لیکن اگر آپ داری مونڈ آئیں گے اور آپ بولیں گے میں میری درد تم بھی داری مونڈ آؤ آپ کی بات نہیں مانی جائے گی آپ بولیں گے کہ میں سید ہوں میرے پیچھے نماز پڑھو بھئے قرآن صحیح نہیں پڑھو غلط پڑھو کچھ بھی ہو نہیں مانی جائے گی آپ کو مصطلع امامت سے ہٹا دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ آپ کا ہاتھ چومیں گے پیشانی چومیں گے پاؤں چومیں گے یہ عزت الگ چیز ہے امامت الگ چیز ہے سبحان اللہ امامت وہ کرے گا جو عالم ہوگا جو قرآن پاک کو قائدے سے تجوید کی ریایت کرتے ہوئے پڑھے گا اور آپ پولیس مہین دیم ہے آفیسر ہے عزت ہے سید صاحب ہے مگر مسلح پہ وہی جائے گا اگر کوئی انساری ندام جولہا اس صافی دھووی مسلمان کا بیٹا کوئی بنزر شریف گیا پڑھ کے عالم آیا وہ دیہات میں رہتا ہے اگر وہ صحیح دھنگ سے قرآن پڑھتا ہے عالم ہے تو مسلح امامت پہ وہی کھڑا ہوگا اور جمعہ کے دن ممبر پہ وہی چڑھ کے خطاب دے گا خطبہ دے گا پیریشٹر سید صاحب ہوں داری موش نہیں ہے وہ نیچے رہیں گے اور ایک دھوبی کا لڑکا اگر وہ عالم ان کے آیا ہے وہی امامت کا مسلح پہ ہو رہے گا اور ممبر پہ چڑھ کے خطبہ جمعہ بودے گا اس نام ہے جہاں برادری نہیں دیکھی جاتی ہے جہاں ایمان اور قوت ایمانی دیکھی جاتی ہے جہاں علم دیکھا جاتا ہے عزت ہاتھ چوننا چاٹنا الگ ہے اور امامت قیادت رہنمائی اور حق بات بہت الگ ہے اور آج کار بہت سارے لوگ بات نہیں سید ہیں آل رسول ہیں سید ہیں آل رسول ہیں سید آل رسول شریعت اور سنت میں یہ بات چوں بولتا ہے آل رسول عزت کی چیز ہے اگر وہ آل رسول ہے عزت کی چیز عزت کی چیز ہاں اگر وہ عالم بھی ہیں آل رسول بھی ہیں کہ سونے پہ سوا کا قابل احترام ہے لیکن اگر وہ بھی غلط مسئلہ بتائیں نہیں مانی جائے گی یہی دورہ امتیاز اسلام کا ہے شریعت کا ہے سنت کا ہے سید دیدار علی سید تھے بہت بڑے محدث تھے بہت بڑے عالم تھے لیکن ان کے دماغ میں اسی طرح ایک بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آلہ حضرت پٹھان خاندان سے ہیں اور طبیعت سخت غصہ زیادہ ہے ان کے دماغ میں یہ دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ بس کتابیں لکھتے ہیں فتوہ دیتے ہیں ان کے دماغ میں اسی طرح بات بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ پٹھان خاندان سے طبیعت سخت غصہ زیادہ ہے بیٹھی ہوئی وہ ملنا نہیں جاتے تھے وہ ولی اکامی نہیں سمجھتے تھے روشن زمیر شاید نہیں مانتی تھے بلکہ آلہ حضرت کے قریب جو جتنا زیادہ قریب رہے وہ اتنا زیادہ اس پر غلام فریفتہ ہو جاتے تھے سید کے فائد عریض ملک العلماء صدر افاظل برحان ملت عید الاسلام حضور صدر الشریعہ جو جتنے میں کہ پہاڑ تھے اتنے زیادہ قریب آلہ حضرت سے تھے وہ اتنا ہی ان کا مہد میں جانتے تھے جیسے سرکار دوال علیہ السلام کا ترہی بیاز یہ تھا کہ جو حضور سے زیادہ قریب ہوتے اتنا زیادہ حضور پر جانتے لٹانے والے ہو جاتے تھے حضور پاک کے نائب ہونے کی حیثیت سے عالی حضرت میں یہ قوالیٹی موجود تھی اخلاق کی بلندی جو ان سے قریب ہوتا بہت زیادہ ان سے معنوس ہو جاتا تھا جو دور دور سے ہیں وہ اسی طرح سے پتھان خاندام سے ہیں طبیعت سخت غصہ زیادہ ہے اسی طرح کی بات تھارنا ان کے دماغ بیٹی ہوئی تھی وہ صدر العفاظر سید نائمتی مراد آبادی کے پاس ملنے جلنے آتے تھے سید قدار علی فخر المحدثی وہ محدثیر کے لئے قابل فخر تھے بڑے عالم تھے قابل عزت وہ آتے تھے صدر العفاظر نے ایک بار کہا کہ سید صاحب یہاں سے بریلی چلتے ہیں آلہ حضرت سے ملاقات کرنے کے لئے آپ جانتے ہیں ان کو کہا ہاں میں جانتا ہوں وہ آلہ حضرت سے میں ملا نہیں چاہتا ہوں اگر آپ بولتے ہیں تو چلتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں پیٹھان خاندان سے ہیں طبیعہ سخت غصہ زیادہ ہے میں اتنا جانتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو چلتا ہوں صدر العفاظر کے ساتھ چلے وہاں سے نکلے وہی جو نماز کا ٹائم تھا اس ٹائم میں پانچ وقت مسجد میں بات جمع آلہ حضرت نماز پڑھتے تھے نماز پڑھاتے تھے خود امام بنتے تھے اسی ٹائم میں جاتے ہیں وہ آتے ہیں جو مل گئے تو مل گئے وہ آتے جاتے اسی ٹائم میں یا پھر اثر کے بعد جو ملنے کا ٹائم مخصوص تھا اس ٹائم میں جب سے صدر العفاظر پہنچے سید دیدار علی بھی ساتھ پہنچے آلہ حضرت کو سید صاحب نے سلام کیا خیریت پوچھا اس کے بعد آلہ حضرت نے آلہ حضرت نے ان سے خیریت پوچھی کہ یہ سید صاحب کیسے ہیں انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میں اچھا ہوں آپ کیسے ہیں تو آلہ حضرت نے کہا کیا سید صاحب اپنی خیریت بتاؤں پیٹھان خاندان سے ہوں طبیعت سخت غصہ زیادہ ہے اپنی خیریت میں کیا بتاؤں پیٹھان خاندان سے ہوں طبیعت سخت غصہ زیادہ ہے سید صاحب جبکہ پہلی بار زندگی ملاقات کرنے آئے ہیں وہ بولا بھی نہیں کہ میرے نام سید دیدار علی ہے سننا تھا کہ سید دیدار علی کی آنکھیں چودیا گئی ہاتھ کو چوما کہا حضور جو سنا تھا سنا تھا جو دماغ میں بات تھی بات تھی اب اپنی غلامی میں اس سید کو داخل کر لیجی اللہ حضرت دیدار علی سمجھ گئے کہ جو جملہ میں نے مراد آباب میں استعمال کیا تھا اگر وہی جملہ بھریوی کا شیخ استعمال کر رہا ہے یا خوشک عالم نہیں عالم متباہین بھی ہے شیخ وقت بھی ہے جو لوگ صرف کہتے کہ سوک عالم کے آلہ حضرت وہ نہیں جانتے ہیں کہ آلہ حضرت اپنے وقت کے نائیب غوث عاظم شیخ پنجاب کی بات ہے وہ رہ گئی اور حضور اشرفی میان رحمت اللہ علی جاتو چوتھا شریف میں ہیں ان سے پوچھے کہ آلہ حضرت کس کا نام ہے مہدیس آزمہین جمعہ کا دن پچیس سفر مزفر تیرہ سو چالیس ہجری دو بچکت اٹیس منٹ پہ موضوع کروا رہے ہیں کہ چوتھا شریف میں علی حسین اشرفی میان جو نجسے آپ نائیب شیخ سمنہ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے چوتھا شریف کی خانقہ کو دوبارہ نئی زندگی عطا کی ہے وہ علی حسین اشرفی میان رہے ہیں تو لالے ہیں اپنے اہد کی بہت بڑے شیخ بہت بڑے عالم آلہ حضرت کے مصرق پر مضبوطی سے قائم اور اسی مصرق کو پورے ہندوستان پرچار کرنے والے سب سے بڑے پرچارک شکیل و وجی خوبصورت بلکل لمبا جو کافر دیکھے تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں اور وہ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے علی حسین اشرفی میان رحمت اللہ جو نجسے شریف میں وہ وضوع کر رہے ہیں جمعہ کا دن ہے مہدیس سے آزم ہند کہنے لگے حضور کیوں رو رہے ہیں آپ کیوں رونے لگے کیوں اچانک کھڑے ہو گئے رونے لگے کہاں کوئی کسی بچھو نے کاتا یا کسی زہریلے کیڑے نے ڈنک مارا کہا نہیں بچھو کاتا ہے نہ زہریلہ کیڑا ڈنک مارا ہے حضور علی حسین اشرفی میان کی جو چھامر ہے اور اس وقت کوئی موبائل ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا بلکہ تار کا زمانہ تھا اور ایک تار کو ایک شہر سے دوسر شہر پہنچنے میں کئی گھنٹے آتالیس گھنٹے چوبیس گھنٹے کئی دن لگ جاتے تھے اگر فاشت تار ہو تو بھی چوبیس پچیس گھنٹے لگ جاتے تھے ادھر دو بچ کا اڈتیس منٹ پہ جمعہ کا دن پچیس سفر ادھر ازان جمعہ ہوئی ادھر آلہ حضرت کے چہرے پہ نور چمکا اور پھر آپ کی روح اسے انسوری سے پرواز کری اور فرشتے اپنے کان دے پیلے کر آپ کی روح کو لے کے چلے ہیں آسمان کی طرف ادھر پرے ادھر کی چوچا میں کہاں بریلی کہاں کی چوچا فیضاباد کے بغل میں اکبرپور کے بغل میں کہاں کی چوچا کہاں اکبرپور فیضاباد کے آگے لکنوں کہاں لکنوں سے آگے شاجانپور کہاں شاجانپور سے آگے بریلی کہاں بریلی کہاں فیضاباد کہاں پہ کی چوچا دنگ مارا ہے میں فریشتوں کے کامدھے پر قطبول ارشاد یعنی قطبول ارشاد کہتے ہیں ولیوں کے سردار کو ولی نہیں ولیوں کے سردار کو وہ کہتے ہیں قطبول ارشاد مولانا احمد رضا خاقہ چنازہ فریشتوں کے کامدھے پر دیکھ رہا اللہ استمد ادھر پریلی میں آپ کی روح پرواز کری ہے ادھر کچھ ہو چھاں میں شیخ علی حسین اشرفی میاں کہہ رہے ہیں یہ بھی ولی کامل کے نگاہوں سے غیب کے پردے ہٹے ہیں فرشتوں کے کاندھے پر وہ آلہ حضرت کی روح کو فرشتوں کے کاندھے پر دیکھ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کے کاندھے پر قطب الارشاد اپنے زمانے کے ولیوں کے سردار احمد رضا خان کا جنازہ دیکھ رہا ہو یہ کیا جانے دلی کا خوشک مولوی کہ آلہ حضرت کون تھا آلہ حضرت عالمی دین بھی تھے شیخ الاسلام تھے مجدد عاظم تھے غزالیہ دورہ تھے نائبِ غوثِ عاظم تھے نائبِ پیغمبر تھے اور سبتغسرکارِ آلہ حضرت نے جو خدمتیں انجام دی ہیں دین کی قیامت تک باقی رہیں گی چونکہ دین خطرے میں تھا سنیت خطرے میں تھی ہم سب آج سنی کہلانے کے تابع نہ ہوتے آج غریب نواز نے اللہ کوئی ایمان کی دولت دی اس ایمان کی سرکشہ امام احمد رضا خانے کر کے دکھلا دیا اس نے جب تک ہندوستان رہے گا سارا ہندوستانی بولے گا وہ آتائیے کبیر اسلام کا اس نے اسلام کی نعمت دی ہے اور یہ تابع مبلغِ آسم ہندوستان کا جس نے کروڑوں کے ایمان کو نوٹنے سے بچایا ہے ان دونوں حضروں کی محبت سینے میں رہے گی کہ ایک نے اسلام کی نعمت دی ہے اور ایک نے اسلام کی نعمت کو بچایا ہے کیسے بچایا ہے وہ ایک دو سار گھنٹی کی تقریر سے سمجھ ملی آئے گی جب تک فتوہ رضیہ نہیں پڑھیں گے کنز ایمان نہیں پڑھیں گے آلہ حضرت پر لکھیوی کتابوں کا مطالعہ نہیں کریں گے رضویات کی کہرائی میں جب تک نہیں قدم رکھیں گے اس وقت تک آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی جتنا علمیں بڑھتا جائے گا آلہ حضرت سے محبت پڑھتی شریح جائے گی اتنا ضرور یاد رکھیں کوئی راہل سے محبت کرے گا وہ راجنیتی کا چمچتارہ اسٹار بننا چاہے گا کوئی صاحب تھونی سے محبت کرے گا وہ ضرور کرکت کی بیٹھیں اور پولنگ کا بادشاہ بننا چاہے گا کوئی صاحب لیٹریچر پڑھنا چاہے گا شاعر بننا چاہے گا وہ کا خالی زوق میر اقمال کو گروہ پڑھے گا وہ ضرور وہ ٹیڑی میڑی ہی صحیح شاعری کرنا سیکھ جائے گا تو شاعروں کی محبت شاعر بناتی ہے نیتاؤں کی محبت نیتا بناتی ہے ہر ولی میں بھی الگ الگ کوئیلیٹی ہوتی ہے بیماروں کو اچھا کرنے کی بات ہو تو کی جوچھا یاد آتا ہے اور بیٹا بیٹی الیکشن میں جیت چاہے تو لوگوں کو اجبر کے غریب نواز یاد آتے ہیں لیکن ایک ولی یہ کامیل وہ آلہ حضرت فاضل بریل بھی ہیں وہاں سے بیٹا ملے نہ ملے جی الیکشن میں جیت ملے نہ ملے تندرستی ملے نہ ملے آلہ حضرت کے یہ کوئیلیٹی ہے جو ان کے مزار پہ آتا جاتا ہے جو ان سے محبت کرتا ہے جو ان کا چرچہ کرتا ہے کچھ رہے نہ رہے اس کا ایمان سومنڈ ہو جاتا ہے وہ رافضی ہونے سے بچ جاتا ہے خارجی ہونے سے بچ جاتا ہے پتہ عاشق رسول بن جاتا ہے اس کا ایمان مختار مضبوط ہو جاتا ہے ایمان سب سے بڑی دولت ہے اس دولت کی سرکشاہ آلہ حضرت کے ذکر سے ہوتی ہے ان کے مزار پہ آنے جانے سے ہوتی ہے اس لئے اجمیر میں سکھ ہندو برحمان راجبوت راہ حریجن دلیل ساب ملیں گے آپ کو مگر بریلی میں کسرت سے صرف علماء ملیں گے کیوں ملیں گے ایک عالم ہزار عابدوں پر بھاری ہوتا ہے اور اتنے تھاک عالم ملیں گے آپ کو کسی بات کی دلیل ہے کہ علماء کسرت سے لاکھوں کی تعداد میں ایک ولی کی عظمت پہ گواہ ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آلہ حضرت سچے عاشق رسول سچے ولی کامل ان کی محبت ایمان کی سرکچہ کی زمانت ہے جب اتنے بڑے عالم کسی ایک آدھی پر کبھی جمعانی ہو سکتا جب تک کہ وہ عاشق رسول نہ ہو اگر وہ غلط ہوتے کبھی اتنے لاکھ عالم اس کی عظمت پہ جمعانی ہوتے ایمان سب سے بڑی دولت ہے اس دولت کو پچانے کے لئے رضا کا چرچہ ضروری ہے رضا سے محبت ضروری ہے رضا کے بیٹوں کا قدم آتا جاتا رہے لوگوں کے خرم پڑھتا رہے اس سے آنے والی نصروں کا بھی ایمان بچے ابھی میں پندرہ بیس دن پہلے بلرامپور آیا تھا اس گھر میں جس گھر میں مفتی آزم ہند ٹھہرے تھے اس کا نام بالکل کاشانے مفتی آزم ہند لکھا ہوا ہے کہا کہ یہ لوگ بلے غریب لوگ تھے چھوٹا چھوٹا گھر تھا ان کا لیکن مفتی آزم ہند جب آئے تو ان کی پوڑھی دادی نے وہ پردے میں رونے لگی کہنے لگی حضور دعا کر دیجئے نواز دیجئے کہا کیا چاہیے بولو کہا حضور غریب ہیں خستحال ہیں بال بچے بہت ہیں مگر دیکھیں آپ اس گھر میں ٹھہرہے ہیں کہا جاؤ 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 اللہ چاہے گا نواز دے گا اللہ چاہے گا بہت دے گا آج پورے شہر کا سب سے بڑا کمبہ بردست مکان شاندار اور مہمان کے لیے بلکل ائر کنڈیشن فائیو سٹار ہوتل کے روم کی طرح روم صرف علماء کرام رہیں گے اور عالم دین آئیں گے وہ اس میں ٹھہریں گے دوسرے لوگ عالم دین کو بسکٹ اور دال موٹ کھلاتے ہیں مگر یہ مفتی آزم ہی جس کاناں ٹھہرے وہ عالم دین کو پستہ بادام اکروٹ سیزنل فروٹ کھلا کے عالم دین سے محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان کا ایک جوان بیٹا بولا حضور میں نے پہلے نہیں یانتا تھا جب باہر نکلا دیکھا لکھا کاشانے مفتی آزم وہ نوجوان بولا مفتی آزم ہند اسی حجرے میں تھے جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں مفتی آزم ہند نے کیا دیا کیا نوازہ آپ سب کچھ دیکھ آپ کیا سکر کچھ نہیں تھے آج شہر میں کافی عزت ہے شہر کے میئر شہر ہمارے ہمارے خاندان کے لوگ بنتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے پٹنا میں پیراڈائیز فرنیچر ہے کروہوں میں کھیلنے والا بریلی کا مزدور تھا بریلی کا